سوشل میڈیا پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین اور اصلاف کی میراس کو قائم رکھنا ہے دہشگردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہے مگر دہشگردی کے خلاف پوری قوم کا تابن ضروری ہے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا پاکستان نیچنل یوت کانفرنس سے خطاب میں کوئی امپورٹڈ نہیں عوامی وزیر آزم تھا جو وعدہ کروں وہ نباتا ہوں وعدہ کر کے یوٹن نہیں لیتا میں نے ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کی کراچی کا من بحال کیا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں جیل بھیجا گیا ملک بدر کیا گیا ہمارے دور میں موٹروے ملتان سے سکھر اور کراچی پہنچ چکی ہوتی ترقی کے دشمنوں نے یہ موقع نہیں دیا نولی کو پھر موقع ملا تو وہ کام کر کے جائیں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی قائد نولگ نواز شریف کا نانکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب علاقے میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کا بھی وعدہ وعدہ کرتی ہوں نواز شریف کو خدمت کا موقع دیں گے تو مہنگائی ختم ہو جائے گی ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہمارا مقابلہ بیس سو روپے کی روٹی سے ہے ہمارا مقابلہ مہنگائی بجلی کے بڑے بڑے بلوں سے ہے آج کل ایک بات چل رہی ہے نواز لادلہ ہے ہاں نواز شریف لادلہ ہے مگر عوام کا لادلہ ہے اب وعدہ کریں آٹھ فروری کو گھروں سے نکلنا ہے اور شیر کو ووٹ دینا ہے آٹھ فروری کو شیر کو فتح ہوگی نانکانہ نے فیصلہ سنا دیا چیف ارگنائزم اس میں اقنون مریم نواز کا نانکانہ صاحب میں عوامی اجتماع سے خطاب نوجوانوں کی صحیح رہنمائی نہ کی تو یہ بڑا چیلنج بن جائے گا آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی علمیہ ہے کہ پچھلی حکومتوں کے اچھے منصوبے بھی نئی حکومتیں ختم کر دیتی ہے کھیلوں کا ٹیلنٹ ڈھونڈنے کے لیے قومسل بنائیں گے ہم حاکی میں پیچھے چلے گئے کرکٹ کا حال بھی سابنے ہے قومی مسائل حل کرنے کے لیے وسائل کی کمی نہیں قوت ارادی دکھانا ہوگی اتحاد و اتفاق کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے صدر مسلم نون شہباز شریف اور نوجوانوں سے مقالمہ میرے لیے حرام ہوگا کہ میرے دور میں کوئی سیاسی قیدی ہو مخالفین کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتا ہمارا رویہ انتقامی نہیں جمہوری ہے نہیں چاہتے جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا وہ کسی اور جماعت کے ساتھ ہو اپنا ووٹ زائے نہ کریں ملک کی قسمت بدلنے کے لیے تیر پر ٹھپا لگائیں پیپس پارٹی آزاد امیدواروں سے مل کر حکومت بنائے گی شیئر اپوزیشن پر بیٹھے گا جو چوتھی بار الیکشن لڑے ہیں وہ ابھی تک منشور نہیں لاسکے وہ چاہتے ہیں کسی طرح چوتھی بار کرسی مل جائے عوام اس کو تین بار بھگت چکے جب شیئر کی حکومت بنتی ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے تین بار وزرعظم بننے والوں نے عوام کے لیے کیا کیا اپنے علاج کے لیے بھی ہسپیال نہ بنا سکا اپنے سندھ کے ہر ظلہ میں مفتے علاج کے ہسپیال بنائے ہیں چیرمن پیپس پارٹی بلال بھٹو نے نون لیگ پر لفظی تیر چلا دئیے بلوال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا میرے تین سو یونٹ مفت بجلی کے منظوبے کی ہر کوئی نقل کر رہا ہے مگر نقل کے لیے بھی عقل کی زورت ہوتی ہے پانچ سال میں ہر پاکستانی کی تنخواہ ڈبل کر دیں گے بلال بھٹو تحظیم میں رہ کر اپنی کارگردگی پر بات کریں کونسی ترقی ہے جو بلال سندھ سے لے کر پنجاب آئیں گے پی ٹی ایم کی حکومت نے جو فیصلے کیے پیپس پارٹی اس میں برابر کی حصہ دار تھی سندھ کا بھی حق ہے کہ پنجاب جیسی ترقی ہو بلال نئے نے پنجاب آئے ہیں انہوں نے یونیورسٹیاں اور دانشکولز نہیں دیکھے عوامی لیول پلائنگ فیلڈ میں نظر آ رہا ہے کہ آٹھ فروری کو فتح نون لیگ کی ہوگی بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق بہترین کارگردگی نواز شریف کے ادوار میں ہوئی رہنمہ نون لیگ مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو نون لیگ کے منشور میں لکھا ہے کہ ہماری بات ہو گئی نون لیگ کے خوف سے اندازہ ہوتا ہے پیپس پارٹی جیت رہی ہے پورے پنجاب کو چھوڑ کر ایک ہلکے کی وجہ سے ان کی نیندے اڑی ہوئی ہیں لہور آپ کے لیے نیا ہو سکتا ہے بلال بھٹو کے لیے نہیں رہنمہ پیپس پارٹی پلوائشہ خان کے مریم اورنگزیب پر جوابی بار پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہاں نون لیگ والے کہتے ہیں کہ بلال بھٹو لاہور کو کراچی بنانا چاہتے ہیں یہ سندھ کے لوگوں کی تضلیل ہے کیا خوف ہے کسی کو پنجاب میں برداشت نہیں کرنا چاہتے صوبائیت کے شولے کیوں بڑکا رہیں آٹھ فروری کو عوام کی آواز کا راستہ نہ روکا جائے کارکن سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں اب سیز پائر اور تمام جھگڑے ختم ہونے چاہیے پارٹی کے لیے بلے کا نشان بحال کرائیں گے ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کی نسبت بہترین انٹرپارٹی الیکشن کرائے آصف زرداری نے ڈرائنگ روم میں انتخابات کرائے نون لیگ نے کسی صوبے میں الیکشن نہیں کرائیا رانمہ تلیقہ انصاب برشتر گوھر خان کا بنیر میں خطاب کارکنوں کا پرتباک استقبال ماضی قریب میں ملک دشمنوں کی جانب سے شروع کیا جانے والے شیطانی پروپوگنڈے کو مصرد کرنا ہوگا منفی پروپوگنڈے کا استعمائی طور پر مقابلہ ضروری ہے نوجوان پروپوگنڈے کا شکار ہونے کے بجائے ریاستی اداروں سے مصرد معلومات پر توجہ مرکوز رکھیں قومی سلامتی کے اوبرتے ہوئے چیلنجز سے نپڑنے کے لیے نوجوان تعمیری کردار ادا کرتے ہیں نگران وزرعظم نوارالحق کاکڑ کا پاکستان نیشنل یوت کانفرنس سے خطاب مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی زرصدادارت پارٹی رنماؤں کا اجلاس پارٹی صدر شباز شریف چیئرمن الیکشن سیل اساکدھار اور مریم نواز کی شرکت آٹھ فروری کے انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ پولنگ ڈے پر پارٹی کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ مسلط کی گئی گودشتہ حکومت کا مقصد پاکستان کی تباہی تھا بانی پی ٹی آئی نے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کی دھم کیا دی فوج کو تقسیم کرنے کی سازش کی سی پیک پاکستان کے مستقبل کا زامن تھا ترک انصاف کی حکومت نے اسے برباد کیا الیکشن جیت کر فیصل آباد میں میٹرو بس شروع کریں گے رانہ سناؤلا کا تقریب سے فتا جو کہتا تھا کسی کو نہیں چھوڑوں گا آج خود کہاں ہے پنجاب میں کرپ ترین اور ناہل شخص کو وزیراعلا لگایا گیا گھڑی کی فروغ کوئی مسئلہ نہیں بانی پی ٹی آئی نے لوگوں کی امید توڑی اس تقاہ میں پاکستان پارٹی کے راہرما عبدالعالیم خان کا خطاب لاہور کے حلقے پی پی ایک سو انچاس میں دو آزاد امیدوار عبدالعالیم خان کے حق میں دس بددار نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی اور کور کمانڈر لاہور سیدہ آمیر رضا کی وزیر صدارت صوبائی ایپکس کمیٹی کا اجلاس بیلٹ پیپرز کی محفوظ نقل و حمل پولیس رینجرز اور فوج کے دستوں کی تین درجاتی تائیناتی پر تباہ دخیار الیکشن کمیشن کے زابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درامت یقینی بنانے پر اتفاق الیکشن سے پہلے اس کے دوران اور بعد میں امن و امان کے لیے مثالی اس طرح کار کی ضرورت پر زور الیکشن ڈیو پر حسلے کی نمائش پر سختی سے پابندی پر عمل درامت کا فیصلہ انصلاد دہشگردی عدالت میں اس تعلنگیز گفتگو کرنے کا مقدمہ عدالت نے مریم اور انگزیب اور جاوید لطیف سمیت دیگر ملزمان کو بری کر دیا انصلاد دہشگردی عدالت کے جج محمد نوید اقبال نے کیس پر محفوظ فیصلہ سنا دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ اور القادر ٹرس کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ اٹرنی جنرل نے القادر ٹرس کیس اور توشہ خانہ کیس کی میڈیا کوریج کی رپورٹ پیش کر دی تیرہ نومبر کو نیب نے جیل ٹرائل کی درخواست کی ایک ہی دن میں سمری بھی تیار ہو گئی اور کبھی نہ منظوری بھی ملک میں باقی سارے کام بھی اتنا تیزی سے ہوتے تو کئی مسائل حل ہو جاتے وقیل شعب شاہین کے دلائل مکمل الیکشن کمیشن میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف تو ہی نے الیکشن کمیشن کیس کی سمات بیس فروری تک ملتوی الیکشن کمیشن کی نگرانی میں دوبارہ انٹرپارٹی الیکشن کرانے کو تیار ہے مختلف جگہوں پر دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی گئیں جلسے جلوس نہیں کرنے دیے جا رہے ترک انصاب کا انتخابی نشان بھی چھین دیا گیا وقیل شعب شاہین کے دلائل بلے کے بغیر بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے بلہ ہم نہیں لوگ بانی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں میمبر کے پی اکرام اللہ عوام کو یہ بات کیسے سمجھائے وقیل شعب شاہین کا جواب پواد چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سمات 21 فروری تک ملتوی جناہ و سملا کیس سماد حضر کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس کا لاہور کی جعفریہ قانونی میں چھاپا اہلکاروں کے پہنچنے پر سابق وزیر مبینہ طور پر فرار حماد حضر کو پناہ دینے والے دو افراد گرفتار حماد حضر جناہ ہاؤس حملے کے مرقضی مقدمے میں استحاری قرار دیے گئے ہیں شہریار آفریدی ایم پیو کیس ڈپٹی کمیشنر اسلامباد آفیس کے ریکارڈ کیپر عدالت میں پیش تمام تر ریکارڈ اپنے بیان حلفی کے ساتھ جمع کرا دیں ریکارڈ میں ڈپٹی کمیشنر کے مائی دوزار تئیسے دسمبر تک تمام ایم پیو آرڈرز شامل ہوں گے جسٹس بابر ستہر کے ریمارکس وکلا کی ریکارڈ کیپرز پر جرہ کی اجازت کی صدا ڈپٹی کمیشنر خود موجود ہیں آپ ان پر جرہ کر سکتے ہیں ریکارڈ کیپر پر جرہ کی اجازت نہیں ہوتی یہ بنیادی انسانی حقوق اور رول آف لا کا معاملہ ہے جسٹس بابر ستہر ایڈیا ایران ما شہریارہ فریدی کی دو مقدمات میں حفاظی زمانت منجور اسلام بادہائی کورٹ نے شہریارہ فریدی کو چھے فروری تک گرفتار کرنے سے رک دیا عدالت کا سابق وفاقی وزیر کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم پربیز الہی کا عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع سابق وزیر علا پنجاب کی عدالت میں درخواست دائر اپیل میں الیکشن کمیشن اور ٹریبنل کو فریق بنایا گیا غیر فعل فلور ملز اساسا نہیں ہوتی اس فلور ملز کی بنیاد پر مجھے الیکشن لڑنے سے روکا نہیں جا سکتا کاغذات نامزدگی میں اسلحہ لائسنس ظاہر کرنے کا کوئی کولم ہی نہیں اسلحے کے ساتھ لائسنس ظاہر نہ کرنے کا اعتراض بھی درست نہیں درخواست میں محفظ عدالت الہور ہائی کورٹ کا تیرہ جنبی کا فیصلہ قلدم قرار دینے کی استعداد کراچی میں ایم کیو ایم کی رکشہ ریلی فاروق ستار بھی رکشے پر سوار ہو گئے علاقے کے بیروزگاروں کو آسان اقساط پر رکشے دیں گے سندھ کا منظر نامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے شہر کے حقیقی وارثوں کو میر بنائیں گے فاروق ستار کا خطاب مسلم لیگ نون آج منڈی بہاودین میں انتخابی پاور شو کرے گی پارٹی صدر شباز شریف قائد اعظم گراؤنڈ میں ہونے والے جلسے سے خطاب کریں گے جلسہ گاہ کے اعتراف کی امارتوں کو قداور بینر سے سجا دیا گیا مقامی قیادت کی جانب سے آتش بازی کا مظاہرہ موسم سرمہ جوبن بر ملک بھر میں سردی کی لہر جاری سائیبیریا سے آنے والی ہائی پریشر ہوائیں بارشوں کے راستے میں رقاوٹ بن گئیں اب آکر زیادہ دباؤ کے باعث بارشیں برسانے والا نظام پنجاب تک نہ پہنچ سکا خوش سالی کا دورانیہ اب تبیل ہو گیا برہباری نہ ہونے سے گرمیوں میں پانی کی کمی کا خدشہ مہرین موسم کی موجودہ صورتحال کو موسمیاتی تغیر و تبدیلی کا نتیجہ قرار دی دیا پنجاب میں نمونیا سے مزید چھے بچے جانبھاگ چوبیس گھنٹوں میں صوبے میں نمونیا کے مزید ایک سو نوے کیسے زپورٹ مرض سے جانبھاگ بچوں کی تعداد ایک سو چرانوے ہو گئی شیخ پورا میں نمونیا کا مرض بے قابو ایک ماہ میں ایک کس بچے دم توڑ گئے دو ہزار سے زائد متاثر چلڈن اسپال میں بیڈ کم پڑ گئے اسپال میں جنریٹرز بھی خراب بچوں کو نوولائز کرانا ناممکن سابق بھاتک ریکٹر نفجوت سنگھ صدو کی پینتیس رکنی وفت کے حمراہ دربار بابا گرو نانک آمد وفت کے شرکہ نے پاکستانی کمات کو سراہا پاکستان اور بھارت کو تجارت بحال کر دینی چاہیے اقوام متحدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل کے حل میں کردار ادا کرے نفجوت سنگھ صدو کی گفتگو فلسطینیوں کے قتل عام پر تشویز کا اظہار